موسیقی نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورة العراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونسروه وَاتَّبَعُ النُّورَ النَّذِي يُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم ربش رحضی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْتَمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم صلح على عبدك و نبیك و رسولك و حبیبك و خلیلك محمد و بارک وسلم وَسَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ لَا جَمِعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقْرَبِينِ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَعَلَيْنَا مَا هُمْ يَا عَرْحَمَ الرَّاعِمِينَ آمین یا رب العالمین محترم بائس ٹانسٹر صاحب ازادت کرام عزیز طلبہ وطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے اس کا ایک پشمندر ہے وہ جان دیجئے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ ونیسرائیل کو لے کر بسر سے نکلے ہیں اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ تور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے ان کی غیر حاضری میں ایک فطرہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بری سٹائل میں سے سامری کا بنائے ہوا بچڑا جب حضرت موسیٰ واپس سائر انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قطع نہیں کریں کئی ہزار پر اسرائیل قطع ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار وَكْتُمْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا مَلْآخِرَةً ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دیں دنیا میں بھی آخرت میں جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں کا دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شیعہ کے ساتھ موجود ہے ہر شیعہ کا وجود میری رحمت سے ہے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے نو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوگے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر ایک وَعَزْجَرُوهُ نمبر دو وَنَسَرُوهُ نمبر تین جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی بدت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فرح پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حیثہ ان کو بلے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے اللہ ہم ربنا جعلنا منہم اللہ ہم سب کو ان میں شابل فرمان جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی انچار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے انتقاضوں کو پورا کر سکے اب طرح ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ایمان جانی پہچانی چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں اس کی تشریف میں جانی کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھ لے کی ہے بہت ضروری ایمان کے دو نیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زبان سے کہنا وہ ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیڈرل بلیونز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہے سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کے لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ قُمِنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا اَسْلَمْنَا اے نبی یہ بدلو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعَامَنُوا فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں بہراللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کئی اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہراللہ ہو سکتے کیا کہہ سکتے ہیں اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بڑھ جائے اسی لئے بچمن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمنتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتہی وقبیتو جمعی احکامہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہے عملی پیدا ہوں گے ان تقاضوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ نے رکھ رہا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہم اسی مروی لَا يُمِنْ وَأَحَدُكُمْ حَتَّى أَكْيَكُونَ هَوَاهُ تَمْغًا لِبَادِوْتُمِهُ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر عملنق تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو دل میں جھانکو دو میں جھانکو کبھی جھانکیے گا اندر جواب ملے گا صحیح آپ کیا کنوکشن ہے کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو حضور کی احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بند اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبھیرہ بھی نہیں کہیں گے فرمایا اکبر تمہ واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو واللہ لا یومنو خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں صحابہ کام گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں بھی جھاں کیے وہ شخص اللہ لا یومنو جاروہ بوائتہو وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عدد کر لیں گے اس ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے وہ جو حدیث حضرت ابو ورہ رہ سے اور یہ متفقہ واللہ صرف بخاری کی نہیں ہے بخاری جمع مسلم لا یومنو آہدکم حتی اکون احبا الیہیم والدہی وولدہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر میں ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور طرح نہیں ساگر سے جہاں کے لیجے جل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جائیں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کے معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں ہے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ملا ہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیہ کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحیح تچیل جو ہے کسے جا کے لگے اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت ہے ہدایت نہیں کیا کریں گنچھریں اڑائیں گے ایسیہ کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا کروم گانٹ لیں گے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے کوئی شیع نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبوب ہے دعا دعا کیجئے کس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبوب ہے حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا ستوقف کیا دل میں جھاں کا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ آگئی ہے مجھے آپ نے فرمو اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فضل اب اگلے بات پر آئیے اززروہ ان کی توقیر ان کی تحظیم کرے یہ تحظیم کس درجے میں اب وقت بہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے اعمال ہم تو جائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبھیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈھالا چوری نہیں کیا کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کیا لیکن یہ سوئے کبھی انہوں نے کہہ میں نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ضرور نہیں کہ جو کہہ دے مان لے آپ مہدسل نے کتنی مہنتیں کر کر کے چھانٹی کی ہے لہٰذا یہ لیکن فورم مگر آپ مگرہ نہیں مہنی مانتا یہ حقیقے خلاف ہے یہ فلاں ہیں یہ وہ ہے یہ ہے کہ جو آپ سوئے عدب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث مختہ نہیں ہے مستلط نہیں ہے پھر دوسری باتیں اور یہ جان لیجے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو باہر بھی انکل سکتے لیکن اس دائرے کے اندر ایک برکسی شخصیت جس کی دل آوہزی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشر میں گاندی کا ایک مقاب ہے کہ نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسے جبت کے نہیں ماؤز تنگ کی معاملہ ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم دیکھنا نہیں بھائی جذباتی وابستگی ہے کہ ایک حقی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراں دپانے بند ہو جائے اور اس کا لقشہ میں شعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بددو لڑ رہے ہوں ست اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں کوئشنس کہتے ہیں سلیہ النبی فوراں خاموش معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا خاموش سلیہ النبی صرف کیا کہہ رہی سے یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا یہ برکزی شخصیت یہ برکز ہے اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تمہارا شرادہ بکھر جائے گا اگر ان کے ساتھ جذباتی محمد نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا یہ آیہ معاملہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحضیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو خیر حضور کی ذلفیں ہیں حضور کی آنکھیں ہیں حضور کی کملی ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ یہ باتیں اپنے جگہ ہے ہر چیز ٹھیک ہے لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حصیت سے ہے اور وہ شہ وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں اس کی حقیقت کون جانتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال دکھا کرتے تھے آج روزہ رکھا شام کو افتار نہیں کیا وہ رات کو چل رہا ہے روزہ اگلے روز پھر وہ کرتے نہیں وہ کر رہا شام تک دو دن کا سو میں بے سال تین دن کا بھی رکھتے تھے صحابہ نے اجازت چاہے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں نہیں اس کے حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں اب سنیے ایکم مسلی تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا ابھی تو اندر ابھی میں تو اندر رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پھلاتا ہے کیا سمجھیں گے ہم کیا ہماری سن میں آئے گا یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار اور ربوس ہیں ان کا جو مقام اور برتبہ ہے وہ کوئی نبی پہچان سکتا گیرہ نبی تو پہچان نہیں سکتا ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا غیر ڈاکٹر میں کہاں سمجھے گا اور حقیقت میں وہ ہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا جو کم تر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمورین القدم ویر القبر لا یمکنو سناو کما کان حقوہو بعد اس خدا بزرگ توئی صصہ مختصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی غالب اس سے بھی آگے گیا ہے میں بات ابھی آپ کو سولاتا ہوں شیر اس کا آپ کی سنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقاب غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خاجہ بیزدان گزاشتیم کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ کوئی دیہاتی کچھ فسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چل رہا تھا نپٹی کمیشتر صاحب جا رہتے کار میں بٹھا لیا اب اس نے کہا پتر تینو اللہ پٹواری کرے اب اس غیب کے جو ہے اس کے ذہن میں پٹواری سے اوپر تو کوششہ ہی نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقاد ادھر ہو گیا ادھر کی ضرورت سے نہیں گئی تو دیسی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سنسل سمجھ کے مطابق پٹواری کریں تو ہم کئی پٹواری وارا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ میں کیا طرز عمل تھا تو رہا یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھیں چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں کہ کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کے ہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں مال و دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیزت نہ ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سر سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹی ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے مہتر شہر لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمد والدہ تیتیس مرتبہ اللہ و اکبر کہلیا کرو لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گذری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شہر تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جارو دے رہے ہیں کپڑوں جو ہیں بوسیدہ انہیں سیرے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے بہرحال ایک بات میں آپ سرس کروں آپ انسان کی جس حصیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حصیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حصیت سے بھی ہیں محمد صبح سالار کی حصیت سے بھی ہیں محمد قاضی القضاق بھی ہیں محمد ہیڈ اگری سٹیٹ بھی ہیں محمد بیویوں والے بھی ہیں بھولاد والے بھی ہیں محمد پردی وقتہ امام بھی ہیں جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں اور ہر مہدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں ہمارے ہاتھ و حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کا تو اونچا بکا ہوئے ہیں پنج وقتہ نماز کے بھی تو علیہ رہا چاہیے امام بھر کو اور ماں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ اشار مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جنئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا پنج وقتہ نماز پہا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئی ہے مربی بھی ہوئی ہے مزدکی بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کے بیدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوگا یہ جامعیت کیوں ہے جامعیت ہے کمرا میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے آپ مجھے سوئے عدم کا مرتقم نہ کراتے دیں مرتقم کیا ہے عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے آخر نسوہ انسانیت ہے اسے بھی اسوہ چاہیے یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ خواتین کے لیے اسوہ حضور کی ازواج متحرات ہے اور میں سب سے مڑھ کر جو بالکل یوں سمجھئے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آگئی ہیں حضور کی خدمت میں نہای زہین و فتیر انہوں نے پھر عورت کی زندگی کیلئے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس لیے سورہ عذاب کے لیے اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لَقَدْ قَادَ لَكُمْ فِي رَسُولِ دَعْئِ عُسْوَةُ الْحَسَنَةِ وَحِبَرْ يَا نِسَانْ نَبِي لَسْتُنَّ قَحَدِنِ اِنْتْ مِنَنْ نِسَا اے نبی کی بیدیو تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تم میں تو عثوا بننا ہے امت کے لیے اب اس سے اجرہ قدم میں بڑھا رہا ہوں آگئے اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات تیسری بات کیا ہے وَنَّسَرُوْهُ اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارا نہیں تھا آپ موٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دیتے کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے تو مدد مانگنا ہے امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو مانو میں حضور نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیتے چڑے جاؤ مزیدے چڑے جاؤ مزیدے آپ خود تھے موجود اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا without express permission from اللہ سبحانہ وتعالی اب حضرت ابو بکر کجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلافے ہیں تطور ہیں ان کی تہذیب کے خلافے ہیں یہ قیلولہ کا وقت ہوتا تو حیران گئی آتے ہی فرمایا ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شاباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹلیاں تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی حضور تھوڑا تتوقف فرماتے ہیں پھر ہیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رو پڑے حضور مجھ سے یہ مغائرت سائر کے طرح کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغائرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سن بیٹی پیشٹر کی نکاح کے اندر اس سے یہ مغائرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی برقی بندوں اب بتائیے مدد کھا ہے کہ یہ درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لیے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء ورسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت مشیر کے تبارے لیے آخرت میں جنت ہے نبتے ہیں رد کر دے ان کے لیے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لیے تیاری کر لو دعیل اللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج مونیرہ روشنی کے چراح یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعائی بھی تھے سراج مونیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچہ مقام علیہ دا نمائیہ ہے لیکن حیثیت کے بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیت تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے نفاع ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مطلبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں ہواللزی ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق لیزہرہ علی الدین کل تین دفع سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم ہدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لیے تاکہ اس دین کو غانب کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ درست سوچئے اور یہ حضور کے لیے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو ذہن نشین کر لیے اصل میں یہ کیا ہے اسے ہم یوں کہیں گے ایک ہے نبوت و رسالت ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر نے زور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے ایمان کا ہمارا جز ہے حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ جھوٹا قذاب دجال جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ یہ کیونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے واقعہ یہ ہے کہ اس میں کبھی نہیں کرکی لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی دھموار طور پر ایک دگا آکے ختم ہو گئی تو فضیلت کونسی ہوئی نہیں نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی یہ ہے فضیلت اب آپ سوچ یہ الہدا دیا گیا ہے حضور کو تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی سورہ آراف کی آیت ہے سورہ مائتہ کی انہا ازلت تورات فیہا حدم و نور ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا ہم مانتے ہیں لیکن کناب تھی وہی فرما ہے انجیل فیہا حدم و نور اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا پھر یہ الہدا قرآن آیا یہ کیا ہے ہدایت میں درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی ہدایت ایک کاملی مجھے کیا ہے انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے ایک وقت تھا ہماری ہمارا بشبتہ فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ہمارے ہوا اجداد کبھی جو رہتے تھے گھاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے پاس اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائیمری کے بچے کو پی ایج ڈی ڈاکٹرٹ رکھ دیجئے ٹیوٹر تو کیا پڑھائے گا پڑھائے گا تو وہی جو پرائیمری کا بچہ سمجھ سکے لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے ہیں یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی آئے گی آئے گی اور یہ بات جان دیجئے پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نے جو کتاب لکھی ہے فلسفے کی تاریخ پر اس میں بتایا ہے کہ بارہ سو برس انسانی تاریخ کے بہت تھی بہت ہی مورٹنٹیو ہے فلسفیانہ فکر کے لیے فرم سکس ہنڈرڈ بی سی تو سکس ہنڈرڈ اے ڈی سارے فلسفے اسی میں پیدا ہوئے ہیں سکرات مقتار غفلہ کون اور یہ سب نکل گیا کلفیشنز بھی آگیا تاؤں بھی آگیا عبد بھی آگیا جہن بھی آگیا سب سب آگئے گویا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا اور یہ بھی سنا دوں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے ڈپارٹنگ جو بیسج تھا مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کر دی تھیں لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکوگے جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب کچھ بتائے لہذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلسفیانہ فگر کے اعتبار سے تب اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات کر رہا ہوں چند مہینے غارِ حرا کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر تیہ کر آیا ہے کیا کرتے تھے حضور جا کر غارِ حرابے کبھی سوچا آپ نے اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرف پر آپ عبادت کرتے اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کے طرف پر آپ تو نہیں تھے آپ تو پیدا وہ مشتقیم میں شرک کرنے گا ابکاری نہیں آپ کے لئے تو کیا کرتے تھے حدیث کے الفاظ یہ تیہ تحنی سفی وہاں جا کر عبادت کرتے تھے اب شارہی نے حدیث میں بہت مندہ لکھا ہے کہانا صفت و تابدہی تھی غارِ حرا تفکر والاعتبار غارِ حرا میں آپ کی عبادت فکر گوھر و فکر تفکر و اعتبار جس کی میں تعبیر یہ کر رہا ہوں جس کو کہا کبھی اکبر اللہ عبادی نے خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے تم غارِ حرا کو نہیں یادتے مصطفیٰ اندر حرا خزمت گزید قوم و آئین و حکومت آفرید the most production part of the period life of محمد is that which he passed ان غارِ حرا فکر کی ساری ساری جو ہیں بلندیت ہے کہ تب آیا ہے اکرام اسم ربک اللہ اب اللہ کا الہدا شروع ہوا ہے اچھا اسی طرح نمبر دو دینِ حق مکمل ہوا ہے ورنہ جب ہم کبھی بغاروں میں رہتے تھے کسی بینسپیلٹی کا بھی سوال نہیں نظام کسے کہیں گے پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا چاہیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو کچھ نظام تو بن گیا نا اور نظام جہاں آئے گا دکڑ بندی ہو جائے گی اب تم فلا قبیلے کی شخص ہو اس کا قبیلے کا سردار یہ تو انہوں نے حکم ماننا پڑے گا اس قبیلے کی دوائیتی ہے تو میں پیروی کرنی پڑے گی you have to do it whether you like it or not پھر آپ کی سیٹی سٹیٹس وجود میں آئی پھر امپائرز وجود میں آگئے چار پانچ سو برس سے رومن امپائر چار پانچ سو برس سے ایرانیان امپائر عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پنگڑ رکھا ہوتا ہے کتنا وہاں ہوتا ہے وہ کسی نے شیر کہا بھی تھا مجھے تو اب یاد نہیں کہ سر پہ باندے ہوئے پورا افغانستان میں نے خریشہ زمیر جافر تو کیا تھا یہ جزیرہ نمائے عرب یہ جزیرہ کہنا تھا الجزیرہ اس لیے کہ نیچے آپ کو معلوم ہے بہرہ عرب ادھر جو ہے خریج آ رہی ہے ادھر سے بہرہ قلزم جا رہا ہے اور پھر خریج اقمہ آ گئی ہے تو یہ سارا جو ہے جزیرہ نمائے اس نے پہلے میں صلاح لیکن عرب پہ پر دو اور ہیں عراق عرب شام عرب عراق عرب پر قبضہ عیران کا شام عرب پر رولیوں کا اور جب یہ سلطنتے بن گئیں تو گویا کہ انسان شکل جے بے آ گیا زند محنت کرے کسان عیش کرے جانیردار اوہ بادشاہ محل بنا ہے لگان وہاں سے آ رہا ہے از جفائے دے خدایاں کشتے دہکانہ خراب کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی خدر بن رہا ہے ٹیکس دو بادشاہ بادشاہ محل بھی بنائے گا یاشنیاں بھی کرے گا سارا بسوانی حسن جو ہے کوئر قاف کا لے آئے گا اپنے ہاں اور پھر فوج بھی رکھے گا اگر تم نے گردل اٹھائی تو تمہاری سرکوبی کرنے کے لئے فوج تیار ہے یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر تب محمد کو بھیجا گیا ہے دیدلی بیٹھ اس سے آزاد کرانے والا دین حق نہیں آگیا یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لئے کہا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے پہلے تھائی نہیں لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو میں نے آپ کو بتا لیا کہیں نہیں ہے نہ نوح نہ حود نہ صالح نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کوئی بھی نہیں اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پیشنا کرسکو دنیا کہے گی بہت اچھی شاعری ہے آج بھی آپ کو معلومت دینی پبلک کتاب زندہ ہے لیکن آج تک ایک دن کے لئے بھی وہ نظام پر قائم ہوا ہے ہم یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے ایک خواب ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ اب آپ اس کو انیلائز کر دیجئے اچھی طرح سمجھ لیجئے نظام کو بدلنا یہی کا نام تو انقلاب ہے انقلاب کسے کہتے ہیں دنیا میں دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ایک جگہ مذہب لیمیٹڈ ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کچھ عقائد ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ رسومات ہیں کچھ سوشل رائٹس ہیں یہ ہے بس تو یہ تو سو بھی لیکن کو اگزسٹ امریکہ میں کتنے ہیں مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں ہندو گئے مندر بنا لی ہیں سکھ گئے ہیں ان کے جو گردوارے بنے ہوئے سلوٹے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں چاہش تو بے شمار ہے یہ دیکھیں ہم ہم مذہب لیکن دین دین تو دو نہیں ہو سکتے یا دیموکرسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی دو تو نہیں ہو سکتے یا کیپنیلزم ہوگا یہ سوشلزم ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے یا چھوکرسی ہوگی یا دیموکرسی ہوگی دو نہیں ہو سکتے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکن نہیں ہے نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے ہم ایک نظام موجود ہے آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں پہلے اس کو جڑ سے اکھیرنا پڑے گا گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کلند تو نہ دانی اولاں تعمیرناں ویرہ کلند رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پراری تعمیر کو گرانا پڑتا ہے پہلے آپ نظام جڑ سے کھیج کر پھیکے گے باہر تب نظام لائیں گے نا اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہیں اس کے ساتھ ویسٹیڈ انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ پریونیج کلاسیز ہیں دیو بار سٹیٹس کو وہ کوئی تبدی نہیں باننے کو تیار کیونکہ اسی نظام کی شاہ ہو پر تو ان کے گوصلے بنے ہوئے وہی سے تو بفادات ان کے وارشتہ ہیں لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانے دینی پڑتی ہیں خون بھانا پڑتا ہے جان جوکوں کا کام کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے میں تین گواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں one from the east second from the west تھرڈ کئی ملوے ہیں یہی لاہور 1920 یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا اس بریڈلا ہال میں ایمین رائے کی ایک تقریر اور اس نے ایمین رائے کیا ہے پرسنل فرنڈ آف لینین ممبر آف ڈی کومنیس انٹرنیشنل ہی نیو وٹ ریولیشن ایس اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر 1920 میں اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب نہ ہوتا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس کی ذہانت کی داد دیئے بغیر نہیں رہا اس نے کہا بعض موررخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ اکرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے اس فتوحات کی ہے یہ چنگیز خانے کی ہے یہ کسی اور کہاں وہ کہاں یہ وہاں صرف تباہی آتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے نئی تہذیب دی ہے نیا تبدن دیا ہے نیا نظام دیا ہے روشنی دی ہے علوم کو تازہ کیا ہے علوم ایجانت کیے ہیں یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں شبتی ہے ممبئی میں The historical role of Islam اور بس سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے کومنسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے دوسرا یہ تو چونکہ بڑی recent past کی بات ہے Dr. Michael Hart ایک کتاب لکھتا ہے The 100 اور اس کا سب title کیا ہے A selection and gradation of the 100 most influential personalities of the human race human history پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چل لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو بوڑا ہو ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا ادھر جا رہا تھا ادھر کر دیا جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارہ بوڑا پہلے سیلیکٹ کرنے سیلیکشن سو آدمی قیام آگئے ان میں سر سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لیا محمد کو یہ کتاب تو ایویلی بل ہے پڑھئے اور چونکہ عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا گوھر کیجئے نمبر دو پر لیا ہے نیوٹن کو بابا طبیعت اور پھر کہتا ہے naturally I owe an explanation میں عیسائی ہوتے ہوئے I am placing محمد at one at the top how this is because یہ لفظ یاد کیجئے this is because he is the only person the only person supremely successful in both the religious and secular fields زہانت وہ زندگی جو آج تقسیم کرنی گئی ہے یہ مذہبی زندگی ہے یہ سکر لیا ہے یہ ریاست ہے قانون ہے یہ ہے وہ اس کو الہد رکھو مذہب کو الہد رکھو وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری در نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ادھر اونچا ہو تو ادھر کچھ نہیں روحانیت میں دین میں اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا لیکن حکومت میں ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا زیرو مذہب کتنا بہا پیدا کمی یا گوتم بھن دے لیکن ریاست حکومت زیرو اور بہن سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بہن سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے آپ سوچئے جو گریگ آ رہا ہے جو سکندر آزم کہاں سے چل کر مکدونیہ سے کہاں پہنچ گیا بیاس کا اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس والی اللہ نہیں پڑے گی ایک ہی انسان ہے آپ کم سے کم گیو کریٹ تو ہیز آنسٹی ایک ہی انسان دو ہی نہیں ہی is the only person سپریمی سکسکسفل in both the religious and the secular fields اب آئیے تیسری منگواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے ایس شاتم رسول ہے گالیاں دی ہیں اس نے بدترین گالیاں دی ہیں رکیق حملے کی جیسے رشنی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ نفسیم نے کیے ہیں سب اس طرح کے کیے ہیں وہ ایجی ویلز ہیں فکشن سٹوری رائٹر ہسٹورین بھی ہے دو کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر تاریخ انسانی عالم جو رکیق حملے کیے ہیں اس کی ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے دوست نہیں ہے اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گئے وہ دشمن ہے میں اسٹیبنش کرنا چاہتا ہوں اور عالمی زمان کا ایک بقولہ یہ ہے کہ الفضل و مار شہدت میں ہی العادا فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے جب وہ آیا ہے کون سائز ہوں سے ہونی ورلڈ میں چپٹر آخری حضور کا جو حضور کی چپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجت الویدا کو کوٹ کیا ہے لا فضل لی عربی علی عجمی ولا لی عجمی علی عربی ولا لی عبر علی عصفد ولا لی عصفد علی عبر الا بیتقوی کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گولے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں تقوی کے ساتھ فضیلت ہے اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے کیا لکھتا ہے اس پر although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also and we find a lot of these sermons and jesus of desert مسیح ناصری حضرت عیسی علیہ السلام کے ہاں بھی وعث تو ہمیں بہت ملتے ہیں but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles انسانی حریہ تخوت مساوات اس کے واسط کہنے تو بہت آسان ہے تقریر کا بھی تو بہت آسان ہے لیکن ان ویلیوز کو واقعیدہ establish کرنا ایک سوسائیٹی میں ماننا پڑتا ہے یہ اسے دینا پڑھا کریں جو بھی ہے لیکن ایک بات دوڑ کر لیں مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوے زن ہو جائے تازہ ایڈیشن جو آپ ایڈیشن جو آپ ایڈیشن جو آپ اس پر سے یہ نکال دیئے گئے ہیں آج کے جو ان کے ایڈیٹر سے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں اتنی بڑی حقیقت آپ پجاب لائبریلی یا پبلک لائبریلی سے جا کے پران ایڈیشن لیجئے کون سائیزی سے آج کے اندر آپ کو یہ الفاظ بھی جائے گی although the sermons of human fraternity freedom and equality were said before also and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these principles اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو یا ایو رسول بلیغ ماندرہ لیکن ربک و ایلن تفل فما بلغ ترسالت نمبر دو جو دین حق دیا اسے غالب کرو قائم کرو نافذ کرو اس کی مثال پیش کرو دنیا کے ساتھ ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد الرسول اللہ جیسے حضرت مصی نے کہا تھا جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت ہے بڑی ریولیشتری آیت ہے بلکہ میں لفظ اس طرح بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اتنا ساف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے کوئی اور تو ضرور کہے نہ کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا آیت نمبر ٹوئنٹی فائیف آف سورة الحدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے نسیروں کو بھیجا واضح نشانگیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ وہ انزلنا معاول کتاب اول نیزان ان کے ساتھ کتاب اتاری سید اتاری نیزان اتاری نیزان اتارا لے یقوم الناس و بلقس تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو اس لیے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی عدل عدل اشتبائی this social justice اب اگلا ٹکڑا پڑھئے وانزلنا الحدید ہم نے لوہہ بھی اتارا ہے فیہ باسر شدید اس سے اسلاح بنتا ہے جنگی قوت ہے وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے وفادات بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جدد و جود کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نصرت اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرنا ہم نے کیا 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 جو شخص ایمان لائے فوراں دائی بگ گیا فوراں ابو بکر ایمان لائے اور چھے جو ہیں عشرہ ببشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے شاہد ابن ابی وقاس طلحہ زبیر عثمان سعید ابن زید یہ سب کون ہیں حضرت ابو بکر کے دعوت نوجوان ہیں مصبین عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے اور برہنا کر کے نکال آیا کب بخت نے اس لیے کہ باپ بر گیا تھا بہت دولت چھوڑ گیا تھا باہ نے بڑے نازو نام میں پالا تھا کہتے ہیں دو دو سو دنوں کا جوڑا اس کا بند کر آتا تھا شام سے جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ بندد نہروں کے کپڑے جو ہے پیرش سلسل کر آتے ہیں اور جہاں سے گزن جاتا تھا مسلم کتنا اس نے دھگایا ہوتا تھا عیتر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشمو سے جو ہے بھر جاتا چچا نے بلایا تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ اور تم اسے کہتے ہو کافر نکل جا ورس کوئی چلنے لگے یہ وقت ہے ٹین ایجر چلنے لگے وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے یہ فورا جو ہے توبہ کرے گا پلٹ آئے گا چلنے لگے تو اسے اور غصہ آئے یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں اتارو وہیں اتارے کپڑے مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مسلم کیا ہوا ہے فرمایا امی میں موحد ہو گیا ہوں یہ ہے توحید اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیعت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکنے قرآن اتر رہا ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے یاد کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں میں بیعت اقبائے اولہ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو صاحب کے بعد ہی ہوگی درمیان میں تو آپ کے معلومیں خونے زیئے کوئی قافلہ بچکے نہیں آسکتا تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا چھاگر دیجئے مصرم بن عمر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری پڑھانے والا پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا پچھتر آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے اور اسی سے بیعت اقبائے ثانیہ ہوئی ہے اور فجرت کا راستہ کھل گیا اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مسجد پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہلے پیٹا ہوا تھا حضور کے آنکوں میں آنسو آ گیا غضو اعون میں شہید ہوا کس طرح علم بردار تھا ایک ہاتھ پر مار پڑا ہے کٹ کے گر گیا ایک ہاتھ سے تھابا دوسرے پر بھی گر گیا دوڑوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھابا پھر جب ختم ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفع کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لائے گیا مسجد کے جسم پر تو کوئی کپرائی نہیں تھا سوا ایک چادر کی ایک دھوٹی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور شہید کا کفر ہوتا ہے اس کا اپنا لباس حضور اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو ڈھاپتوں کپنے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دیں that was the last dress which was some god تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ واللہ زینہ معافو یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے ساتھ نے ذکر ہی کر دوں اس لیے کہ دین کی اقامت دین کا غلبہ اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا بحالہ nobody is going to allow you to change the system اگر system بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو پرولیجن نے وہ ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا جب غزوہ بدل کا مرحلہ آیا ہے حضور نے مجلس سے شورا منقد کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھو ایک کافلہ آرہ شمال سے مال غنیمت سے لدہ پھدا ہے اور پچاس صرف اس کے ساتھ محافظ ہے ایک لشکر آرہ جنوب سے ویل کارڈے سے لیس اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے یہ اصل میں کسی بھی سپے سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بورال کا اندازہ کریں کچھ ہوگی ہم جیسے کب زور بھی انہوں نے کہا کہ حضور پہلے کافلے کی طرح چلے آرہال آسامی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتیار مل جائیں گے ہمیں ابھر پر تو ہتیار بھی نہیں ہے گنتی گئے لوگوں کے پاس ترلالے ترلالے بھی نہیں سب کے پاس تو پچاس آدمیوں کے ہتیار تو ملے گئے پھر لشنہ سے بٹھ لیں اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی 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 حضرت مقناط بن عصفت کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھئے جنہوں نے کہہ دیا تفضہ بنتم عربوں کا فقاتلہ انہا اُنہا قائدون ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے جان ساتھ ہیں آپ جو آپ کی لیئے کہ آپ بسم اللہ کیجئے کیا پتہ ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالی آنکھوں کی ٹھڑڑے کتا فرمائے حضور پھر فرمائے مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تب خیال ہے سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رئیس انسار ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روح سخون ہے کیونکہ بیعت اقبائے ثانیہ جس کے نتیجہ میں ہجرت ہوئی ہے اس میں تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے یہ حضور پری امٹ کر رہے ہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انسار کمر نہیں ہوتے اس لئے بار بار اشیر ہونی مجھے مشورہ دو اب سعاد ابنی عبادہ کھڑے ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول شاید آپ کروئے سخون ہماری جانب ہے ہم آپ پر ایمان لات چکے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائز کونسا ہے اگر آپ آگے چلیں ہم پیسے چلیں گے اگر برکل غمار تک پہنچیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے یمن کا آخری شہر برکل غمار اور اگر آپ سائلیں سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم کیا اور اس حرب سطر پر ہر برحلے پر صحابہ اکرام نے آپ کا ساتھ دیا جہاں آپ کا پسیرہ گیرہ وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیہ بہا دی محمد رسول اللہ واللزین ماہو اشدہو علی کفار رحمہو میں ناہو یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں سمجھ لی لیے اچھی طرح یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے ہیں اس دور میں استماعی نظام کی اصل اہمیت ہے استماعی نظام غلط ہے ایکسپوائٹیٹیو ہے تقسیم دولت کا نظام غلط ہے کیا ہوگا ایک طرف دولت جمع ہوگی ایک طرف بھوک افلاس فاقع ہوگا شاہ ولیاللہ دیلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے یہ دو دھاری تلوار ہے دو دھاری دو دھاری ایک طرف دولت جمع ہوگی تو آیاسیہ ہوں گی مدباشیہ ہوں گی کل چڑھ رہے ہوں گے وہ بھی خراب معاشرے کے لیے خراب اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقع ہوگا یہ بھی خراب اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قادل فقر و یکولہ کفرہ فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے لہذا فقر کو کل نظام نظام کو چوڑنا ہوگا یہ الفاظ شاہ ولیاللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی جو باروی سدی حجدی کے مجدد اس نظام کو بدلنا اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس بشن کی تکمیل کر لی تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ حضور کی بحصت صرف عرب کے لیے نہیں تھی صرف عربوں کے لیے نہیں تھی صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا پورے عرب میں اللہ کے حکومت قائم ہو گئی ایک ایک سستہ قرآن پہنچ گیا لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا سَلْنَاكَئِ اللَّهِ كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشْهِرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مجھے تمام انسانوں کے لیے بشیر و نزیر بنا کر لہٰذا کام مکمل نہیں ہوا اس بال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بھی تکمیلِ رسالت کا مذہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نو انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گئے حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے ہمارین سے تو سینٹ پول نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں کہ آئی ہم نے سینٹ ان سیرچ از دی لاؤس سیپ اف ڈی ہاؤس او ڈیس رائی میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں صرف بنا اسرائیل کے لیے قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بن اسرائیل واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو محمد کا مقصد بیست حنوز شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ہوگا اس کی خبر دیئے یہ ایک تحوہ بلے کر آیا آپ کے لیے آٹھ صفے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ یہ سونے کے حروف سے شرمندہ لکھے ہوئے ہیں وہ احادیث وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بیست حتی مکمل نہ ہو نامنکن ان آیات کو پڑھئیے ان میں ان میں پھر احادیث پڑھئیے میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا دیں ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے پانچ ادوار گنائے ہیں آپ پڑھ لیں جگہ ٹیکسٹ ہے یہ اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجئے گا یہ آیات ہیں احادیثیں پھیک نہ دیجئے خدا کے لیے کہیں اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اس کا علاج ہے کہ نہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے خطبہ حجت الویدہ سوالاک کا بجوہ حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نقاط تھے انہیں اور دورایا دورایا دورا تین تین مرتبہ ایک بات کی ہے لاؤٹ فلکر تو تھا نہیں پہلے آپ ادھر روک کرتے تھے آپ کہتے تھے کچھ ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا گا اس کو آگے پہنچا تھا اور آگے پہنچا تھا پھر آپ سامنے روک کر کے کہتے تھے بربائی طرف روک کر کے تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ آخر میں ایک سوال کیا ہے دیکھو لوگوں میں نے پہنچا بھی آیا یا نہیں کیونکہ قرآن میں تحدید آئی تھی اے نبی اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سب پھوچ جا دو اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا عقادہ نہیں ہوگا اور اس میں سورہ عراف کی آیت نمبر چھے اگر پڑھ لیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس ابلا پیغام پہنچایا تھا تو انہیں پہنچائیں گے نہیں لوگوں کو اس لیے حضور نے گواہی نہیں دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور سواب کیا بلا ہم گواہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا اب آپ نے آسمان پر نگاہ کی انگوشت شاہدت سے وہی تین مرتب اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ تُو بھی گواہ رہے یہ مان رہے یہ ہے سائی اف ریلیف یہ بوجھ جو میں نے کندے پر آیا تھا اِدْا سَنُلْقِيَ لَيْكَ قَوْلٌ سَقِيلَةٌ یہ اب منتقل ہو گیا اب امت کو منتقل ہوا لہذا آخری لفظ کیا تھا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں میں صرف تبارے لیے رسول نہیں ہوں فرد بنوے بشر جو آخر تک قائدہ قیابت تک اس تک قرآن پہنچانا تمہارے دن میں ہم نے نہیں پہنچایا اس لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں ہیں آج کیوں ظلیل کے کل تک نتیب پسند مستاخی فرشتہ ہماری جناب میں ڈیڑھ بلین مسلمان لیکن عزت نام کی کوئی شئے ہیں جی سیون جی نائن جی الیون جی تھارٹین جی فیفٹین کوئی مسلمان بھی ہے ان میں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی فیفٹین میں نہ اتنی بڑی تعداد سیکیورٹی کونسل بھی کسی سیٹ کی امید ہے من آپ کے وسائل پر ان کا کمتہ ہے آپ کی ٹیکسیشن کے حکام وہاں سے آ رہے ہیں ریش بڑھاو چینی کے اس کے بڑھاو اور سلا کے بڑھاو اور بجلی کے بڑھاو اور تیل کے بڑھاو کیا ہو رہا ہے کیوں تلیل ہے اور نمبر دو آج دنیا میں خون اگر بہر آج تو صرف مسلمان کا ہو گیا مانین دیاب ارضہ مسلمان کا نہ ہو چاٹھ سال سے کشمیر اور فلسطین پھر درمیان میں سومالیہ چچنیہ کوسوو یہ سب بوسنیہ پھر آپ کو معلوم ہے فلیپائنس پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں اور جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے جو کچھ ہوا یہ کیوں ہے ہم نے قرآن کو اپنا امامی بنایا دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے ہمارا اپنے سارا لزان سوز کے اوپر مبنی ہے بہر آدھ پہلا فرض یہ ہے اب اس کو پہنچاؤ اور یہاں تک فرمایا بلغو اندی ولو آیتن پہنچاؤ میں این جانب سے چاہے ایک ہی آیت پریٹر مائی بیہاف یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا واقعہ یہ کہ میں پچاس برس سے کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے تکمیر اور تجمیر فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں میں میڈیکل کوالنگ کے جبانے سے درسے قرآن دے رہا ہوں جمعیر طلبہ کے استعمال کے درسے قرآن ہوتا تھا جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درسے قرآن ہوتا تھا اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا بیشتر اور بیتر یہ حضور کا حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آت پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال بندی رہا ہوں آپ کو سامنے جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو صفح سالار افواج ایران رسطم نے وفد بلایا ہے اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس رہنے جاتے تھے یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹرل سیولیزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وقتاً ماں وقتاً جاتے ہیں جپٹا مارتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی پر ان کی کیوں گزارتا تو پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جائے اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے مجھے کیا ایسی پیاری کئی روایتوں میں آیا ہے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جو مسلمان وفت کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھو رسول اللہ پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لِنُخرِجَ النَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَحَانَةِ الْعُورِ الْعِمَادِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوْكِ الْعَدْلِ الْإِسْلَامِ اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نو انسانی کو شرک اور کفر کی جہانتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدلِ اسلام دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی اس کے تو کوئی خدم و حشب نہیں ہے کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے ایک آیا تھا شخص صفیر ایران کا مدینے میں آ کر گھوما پھرہ کوئی محل نظر نہیں آیا اسے پوچھتا ہے مسلمانوں سے اے نا ملک و خبت تمہارا بادشاں کا ہوتا ہے جواب اللہ ہمارا کوئی بادشاہ بادشاہ نہیں ہمارا امیر ہے کہاں ہے بھئی ہمارے بیت المال کے کچھ اونڈ گم ہو گئے تھے کہ بھئی ملے نہیں ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹیفائی کر سکے دھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا دھونڈ تیز ہو گئی تھی حضرت عمر تھگ گئے تھے جہازہ ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے میں استراحت فرما رہے ہیں کوئی خادم نہیں کوئی خدم محشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اُبر تم عدل کرتے ہو تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں وہ لوگوں کا خون پیتے ہیں انہیں ہر وقت بر رہتا ہے انہیں اونچی اونچی فصیلے چاہیے انہیں باڈی گارڈ چاہیے انہیں حفاظت کے دستے چاہیے تو آج کی تاریخ ہے چودہ سوبر اتنا نہیں تاریخ ہے بھائی کوئی پرانی نہیں ہے کوئی دس ہزار سال پرانی بات نہیں ہے اور وہی عمر ہے انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس وہاں جو مسلمانوں کا وہ حاصلہ تھا وہ طول کھیج گیا فصیل بہت اونچی مضبوط اور اندر ہر طرح کا نصن بھی موجود ہے راشن بھی ہے پانی بھی ہے عیسائیوں کا قمدہ تھا عیسائی پادری آئے فصیل پر مسلمانوں تو مگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر ہاں یہ فتح ہونا ہے ہماری کتابوں میں ہے لیکن درویخ بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہے وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گئی آتا ہے شام میں پہنچ گیا تھے خربوزے کو دوئے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اچھا لباس پہتنا شنو کر دیا اور وہاں تھے امینو حاضی الامہ ابو عبیدت ابن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقین اداشر ابو مشرہ ان کا فوراں کلک کیا یہ بادشاہ بادینے میں بیٹا ہوا تو ہے یہاں سرکوش کی گئی ہے آپ تشریف لائیے اب سات سو میل کا سفر ہے کوئی ذاتی سفر نہیں کسی بیٹے کے کلوکیشن میں کے لئے نہیں گئے کوئی انٹوریج نہیں ہے ایک موٹ ایک خادم اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم مہار پکڑ کر آگے چلتا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ مہار پکڑ کر آگے چلتا ہے جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی اس نے ہاتھ جڑھنے خدا کے لئے لوگ دیکھیں گے مجھے مارے گے تمہیں شرم نہیں آئی خلیفہ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے تو وہ براجبان تھے حضرت عمر نے ڈانٹ ملائے دور دور نہیں باری تمہاری ہے وہ بیٹھا ہوا اوپر حضرت عمر پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیٹھ میں کہیں کیچر آگیا تھا جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب وہاں آتے ہیں انہیں لے جایا گیا فشیل کے سامنے انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں ہاں یہی ہے درویش بادشاہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یہ ایک شرع کے طور پر انہوں نے دیا ہے کھول دیا آ جاؤ اور انہوں نے ہی شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ حضرت عمر نے اتنی ریائت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اپنے مقدس مقابات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں سٹل نہیں ہو سکتے اس لیے وعدہ تھا یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمیر خان تلٹ چلا ہے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنس نے تمہارے سارے قرضیں ہم ختم کر دیں گے تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو نہیں جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی تربیم نہیں کر سکتا تو یہ بھی سالے ہیں جو پیش کی گئے میں تو کہا کرتا ہوں جب میں نے پہا تھا کہ جمال عبدالناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج کیوں ان لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے احساس ہوا تھا عظمت ہے نا آخر چاہے وہ کسی غیر پہ ہو اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا جب میں نے لال بادو شانسری کے بارے میں سنا یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک بوجھ سا ہے ہمارے ہاں کسی مینسپلیٹی کا جو ہے میمبر نہیں بن سکتا ہوشا اس کی بیوی اپنے گھرس میں خود کھانا پکاتی تھی کوئی برازم نہیں تھا اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشکن میں تو وہ جو برتر دمبات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے بیوی سے نہیں کی یہ ہماری مشرقی روایات ہیں ماں ماں کا مقاب لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نو انسانی دس مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے رات کو گشت کر رہے ہیں ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی معلوم ہوا کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے کہ کیا کروں کچھ نہیں ہے میں نے یہ آنڈی چڑھا دیئے چورے کے اوپر آگ جڑا دیئے بچوں سے کہا بھے کچھ پک رہا ہے ذرا انظار کرو سو جائیں گے کام گئے ایسی گئے سیدھے بیدنبال آٹھے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندے پر رکھو ہم پہلے چلتا ہوں نہیں قیادت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکھو گیا اپنے کندے پر بوری رکھ کر لائے ہیں کھانا پکوایا کھلایا بچے اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے ہیں جی شائری تو اچھی ہے بہت اچھا شیر کہہ دیا کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں میں اس آخری بات میں آگیا ہوں یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ توفہ لے کر آیا یہ پڑھئے کہ نظام دوبارہ آنا ہے محمد کی بشنگوئی غلط نہیں ہو سکتی ہوتا صادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی ہمیں اور صدائیں ملنی ہیں اور سخت سے سختتر صدائیں آنی ہیں ابھی آرمگیڈان سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آرمگیڈان پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشنل جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر وزہ ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس کو ایکسٹن کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں اب ہمیں مسلم فنڈمنٹلیس سے نبتنا ہے یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی ہے یہودی اور عیسائی نیو کنزرمیٹس نیو کونز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک پر فائی پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق تو ابھی ہم پر بڑے بڑے وقت آنے ہیں ہمیں صدایں ابھی اور بھی نہیں ہیں لیکن دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائیت و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس کے سارے مشارق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّ عُمَتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَعْزُوِ عَلِي مِنْهَا میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹھ کر مجد دکھا دیئے یہ ہونا ہے اور یہ مجد دکھا دیئے آرمگرڈان بھی آ جائے گی پہلے ملحبت رضبہ بھی آئے گا سزائے بھی بنے گی پھر آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ سفریاں کیا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے آرمی ہوں دی سائیڈ آف اللہ اور ہوں دی سائیڈ آف امریکہ بارال یہ تو جو آپ سے ڈاؤنز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دریان بن گئی آخرت بن گئی قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ روحن و ریحان و جلت الرعیم کچھ رہ گئے چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے آج بھی یہ واقع افلا ادھر چل رہا ہے اقبال نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ ایک نکتہ بھیرا رہ گیا ہے اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پر پا کرتے ہیں اقبال کے الفاظ میں یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریضا ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمول ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جمیخ آ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں وہی حرم تھوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے اقول قولی هادا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان موسیقی 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 موسیقی